عاشقِ مصطفیٰ حضرتِ معافیٰ ساہد و پارسان حضرتِ معافیٰ مخلص و باوفا حضرتِ معافیٰ باعمل بیریہ حضرتِ معافیٰ باعدب باحیایٰ دیکھنا بے خطا حضرتِ معافیٰ رحمت 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 ر مولا علیکاری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب مرکات میں شرمشکات الفیت الباغیہ سے مراد کہ ایک جماعت جنہوں نے امام وقت اور خلیفہ زمان کے خلاف خروج کیا ان کے خلاف خروج کی وہی امار کو قتل کرے گی اور یہ اس میں فرماتے ہیں کہ امام ٹی بی امام ٹی بی سات سو فورٹی تری اجری میں فوت ہوئے ہیں ان کی بھی شرمشکات ہے بہت عظیم عالم محدث ہیں علامہ ٹی بی فرماتے ہیں میں ترجمہ کر دیتا ہوں عربی عبارت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی ٹی بی کہتے ہیں کہ حضور پار صلی اللہ علیہ وسلم کو باغی جماعت کی طرف سے آنے والی تخلیف پر رحم آ رہا تھا یعنی کہ حضرت امار یاسر جو ہیں سرکار نے ان کو ان پر رحمت بھیجی گئے ویہا کہہ کے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان پر بہت باغی جماعت کی طرف سے تکلیف آئے گی اور باغی جماعت سے مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق یہ امام ٹی بی کہتے ہیں کون ہیں معاویہ اور ان کی جماعت یعنی کہ باغی وہ کون ہیں یوریدو بھی معاویہ تا وہ قوم ہو یعنی کہ معاویہ اور قوم امام ٹی بی کہتے ہیں کہ یہ فیہ باغیہ کون ہیں یہ معاویہ اور ان کی قوم ان کے لوگ ہیں اور ان کی جماعت کے مطالق تھی کیونکہ ہمارے یاسر جنگ سفین میں شہید کیے گئے اور آگے انہوں نے کلیر کہہ دیا امام ٹی بی نے آگے ابن ملک ابن الملک فرماتے ہیں ابن ملک جو ہیں یہ ایک ہنفی امام ہے ان کی مطلب مشارق الانوار کی شرح ہے شرح کتاب المنافع اصول فکح ہے فی الاصول ہے آٹھ سو ایک میں فوت ہوئی ابن ملک مشہور آدمی ہے پھر امام ملع علی کاری کہتے ہیں کہ ابن ملک نے یہ فرمایا ہے کہ جان لو کہ امار یاسر کو معاویہ اور اس کی جماعت نے قتل کیا لہٰذا حضور پار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے مطابق یہی جماعت سرکش اور باغی تھی کیونکہ امار علی کی فوج میں تھے اس وقت حضرت علی ہی امامت کے مستحق تھے جن کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے معاویہ اور ان کی جماعت نے انکار کیا یہ بھی منقول ہے کہ معاویہ حدیث کے الفاظ کی تعویل کرتے ہوئے کہتے تھے کہ لفظ باغیہ یہاں باغیہ سے مشتق نہیں جس کے معنی بغاوت کے ہیں بلکہ بغا سے مشتق ہے جس کے معنی طلب کے ہیں کرنا ہے تو اس استباع سے ان کے نزدیک تک تلقالفیت الباغیہ کا ترجمہ یہ ہوا کہ ہم عثمان کے خون بہا کا مطالبہ کرنے وال جماعت ہیں تو امام ابن ملک کہتے ہیں لیکن اقل و نقل کی روشنی میں معاویہ کی یہ تعویل نہیں بلکہ سریح تحریف ہے کیونکہ خون بہا کے مطالبہ کے ساتھ یہاں معنی مناسب نہیں اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث امار یاسر کی فضیلت اور ان کے قاتلوں کی مضمت کے لیے ارشاد فرمایا تو یہ آپ نے دیکھا کہ امام ٹی بی نے کہا فیض باغیہ سے مراد حضرت معاویہ اور ان کی قوم امام بن ملک نے کہا کہ اس سے مراد حضرت معاویہ اور ان کی قوم اور ان کو کہتے ہیں فقانو تاغینا باغینا کہ وہ باغی اور تاغی تھے یہ اہل سنت کے امام کہہ رہے ہیں نا تو ایک لمبی بحث ہے اب اس بحث کا ایکشلی وقت نہیں ہے لیکن لمبی صورت بحث ہے آپ باول موجزات ہے امول اللہ علیہ کری کے مرکات میں وہاں یہ آپ ضرور جا کے پڑھ لیں حاشقِ مصطفیٰ حضرت معاویہ ساہد و پارسان حضرت معاویہ مخلصو با وفا حضرت معاویہ با عمل مبیریہ حضرت معاویہ با عدد با حیائیہ حضرت معاویہ بے کنا بے خطا حضرت معاویہ رہمہ رہمہ حضرت معاویہ ادھر حضرت نوائم ابن حماد جو امام بخاری کے شیوخ میں سے دو سو اٹھائیس میں فوت ہوئے ہیں الفتن میں ایک روایت ہے فرماتے ہیں کہ محمد ابن سرین جو کبیر کابر تابین میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابن سرین کہہ رہے ہیں میں تو ناقل ہوں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے علم ہے کہ جو معاویہ ہیں وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے زمانے میں بھی خلافت حاصل کرنے کے تمنہ رکھتے تھے اور اس سے تو صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے اور آپ اس کی شرع عبد الدینینی اندت القاری میں بھی پڑھیں کہ جہاں حضرت عبداللہ ابن عمر تشریف لے گئے تو وہاں گئے تو وہاں حضرت معاویہ تقریر فرما رہے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہتے ہیں کہ نَحْنُ اَحَقُ بِهِ مِنْ هُوَ مِنْ عَبِيْهِ کہ ہم تو خلافت میں تو ہم تو اس سے اور اس کے اور اس سے باپ سے بھی زیادہ حق دار ہیں کہ عبداللہ ابن عمر اور حضرت عمر ابن خطاب وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو تو حضرت عمر خطاب سے بھی کہتے تھے کہ ہم زیادہ حق دار ہیں خلافت کے بخاری شریف میں ہیں اور یہاں ہے آگے سیر وعلام نبلاء میں ابن عساکر میں روایت ہے اور یہاں المعرفت والتاریخ امام الفسوی سے میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن سعد جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی تھے وہ اقام عبداللہ بے اسکلان بادہ قتل عثمان کہ وہ شفٹ ہو گئے اسکلان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہدت کے بعد وَكَارِهَا اَنْ يَكُونَ مَا مَا وِيَتَا وَلَمْ أَكُنْ لِأُجَامِعَا رَجُلًا قَدْ عَرَفْتُهُ إِنَّهُ كَانَ يَحْوِي قَتْلَ عُسْمَانَ وہ کہتے ہیں کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ میں معاویہ کے ساتھ رہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کی خواہش تھی کہ حضرت عثمان قتل ہو جائے یہ روایت میں ہے حضرت عثمان غنی کے جو بھائی ہیں رضائی وہ فرما رہے ہیں معلول میں تو ناکل ہوں آپ خود ہی فیصلہ کرلیں عاشق مصطفیہ حضرت عثمان ساہید و فارسان حضرت عثمان مخلص و با وفا حضرت عثمان با عمر مبیریہ حضرت عثمان با عدد با حیاء حضرت عثمان بے گنا بے خطا حضرت عثمان بے گنا بے خطا حضرت عثمان آخر میں ملہ علی کاری فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہے اب یہ پورے فیصلہ دے رہے ہیں کہتے ہیں اس سے معلوم ہے کہ حضرت معاویہ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں کساسی عثمان کی آڑ لے کر دکھاوا کرنے والے تھے پس یہ حدیث ان پر تان کرنے والی ہے اور ان کے اتباع سے روکنے والی ہے لیکن وہی ہو کر رہا جو تقدیر میں لکھا تھا تو ان کے نزدیک جو قرآن و حدیث میں لکھا تھا متروک ہو گیا فیصلہ دیا ہے اہل سنت و جماعت کا کہ سب نے کہا کہ حضرت علی حق پر تھے اور حضرت معاویہ باغی تھے اتنا ماننا اہل سنت و جماعت کے مطابق ہے لیکن یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ یہ بات ہرگز نہیں ہے اہل سنت کا مذہب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا سارے کہتے ہیں وہ باغی تھے اور یہ ادھر ملہ علی کاری نے کہہ رہے ہیں کہ وہ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں وہ بہانہ اور آڑ لے کر کہہ رہے تھے کہ حضرت عثمان کے خون کا یہ ملہ علی کاری کہہ رہے ہیں میں صرف ناکل ہوں اب ایک مسئلہ رہے گیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات کہاں سے نکلی پہلے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو حضرت معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی مولا کائنات حیدر اکرار سے جنگ کی تو یہ اجتہادی غلطی تھی امام ابو الحسن اشری جو اہل سنت کے عقیدے کی امام ہیں ان کی کتاب ہے مقالات الاسلامیین اور ان کی پکی ان کی کتاب ہے مقالات یعنی کہ وہ مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے عقیدے بتاتے ہیں کہ فلان نے یہ بلیب کیا فلان نے یہ کہا فلان کا یہ کول ہے فلان کا یہ کول ہے اس میں وہ فرماتے ہیں اس مسئلے پر کہ حضرت علی حضرت علی حضرت علی حضرت عبیر حضرت عائشہ رضوان اللہ علیہن کا جو جنگ ہوئی ہے وہ اجتہادی بنیاد پر ہوئی یعنی کہ اجتہادی غلطی کی بنیاد پر ہوئی سارے جو مسئیب تھے رائٹ تھے کریکٹ تھے سارے اور اسی طرح ان لوگوں کا کول ہے حضرت علی اور معاویہ کی جنگ میں کہ وہ بھی اجتہادی تھی ٹھیک ہے پھر آگے کہتے ہیں وَهَذَا قَوْلُ حُسَيْنِ الْقَرَابِسِ یہ حسینِ الْقَرَابِسِ کا موقف ہے کیونکہ مقالات ہے نا ہمیں یہاں سے پتہ چل گیا کہ سب سے پہلے تاریخ اسلام میں اجتہادی غلطی کہنے والا کون آدمی تھا حسینِ الْقَرَابِسِ اب یہ حسینِ الْقَرَابِسِ کون ہے یہ میرے خیال میں دو سو اٹھالیس ہجری میں فوت ہوئے ہیں دو سو اٹھالیس میں تیسری صدی میں آکے یہ عقیدہ بن رہا ہے کہ اجتہادی غلطی تھی تو اس سے پہلے کیا عقیدہ تھا یہ بات امام کرتبی نے اپنی تذکرہ میں امام دہیہ مالکی نے وہی جو ملاج شریف والے امام دہیہ مالکی ہیں امام دہیہ مالکی نے اپنی کتاب آلام النصر میں اور یہاں میں آپ کو کاپی دے رہا ہوں حضرت امام عبدالرعوف المناوی کی فیض القدیر سے تینوں نے تصدیق کی اور تینوں نے اس بات کو لکھا ہے وہ کیا بات ہے کہتے ہیں کہ الامام عبدالقاہل جرجانی نے اپنی کتاب امامت میں فرمایا ہے کیا انہوں نے فرمایا عبدالقاہل جرجانی نے کہتے ہیں اس پر مکمل اتفاق ہے ان کا فقہ حجاز کا فقہ عراق کا اور تمام اہل حدیث کا اور اہل رائے کا اور ان کے اندر کون کون امام مالک امام شافعی امام ابو حنیفہ امام اوزائی اور جمہور مجارٹی متقلمین کی اور مسلمانوں کی کہ علی جو ہیں وہ حق پر تھے اپنے جنگ سفین میں جیسے کہ وہ حق پر تھے جنگ جمل میں وَأَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوهُ اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی وہ کون تھے بغاتن ظالمونَ لَهُ وہ باغی ظالم تھے باغی تھے اور ظالم تھے وَلَكِنْ لَا يُكَفَّرُوْنَا لیکن ان کی اس بغاوت اور ظلم سے ان کی تکفیر نہیں کی جائے گی تو اب پتہ چل گیا کہ پہلا انسان تاریخ اسلام میں جنگوں کو کہنے والا اشتہادی حسین القرابی سیئے دو سو وڑتالیس میں تو پھر اس سے پہلے کیا تھا اس سے پہلے یہ تھا امام مالک امام شافعی امام ابو حنیفہ امام اوزائی جمہور متقلمین فقہاء آل حدیث آل رائے سارے کہتے تھے جنہوں نے علی سے جنگ کی وہ کون ہیں وہ باغی ہیں اور ظالم ہیں آل حدیشو